بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ 18 اپریل 2019 کی بات ہے ڈاکٹر زاکر نائک انڈونیشیا میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے ایک عیسائی لڑکی بہت ہستے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک سے باتیں کر رہی تھی اور عیسائیت مذہب کے سامنے دین اسلام کو چھوٹا دکھانے کے لیے ایک چھوٹا سا سوال بھی لے کر آئی تھی لیکن یہ لڑکی ہر بات پر بہت زیادہ ہنس رہی تھی اور اسے چونکہ انگریزی زبان پر زیادہ عبور حاصل نہیں تھا تو ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ بار بار غلط فہمی کے شکار بھی ہو رہی تھی لیکن ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کی نہ صرف ساری شرارتوں کو سیدھا کر دیا بلکہ اس کو جو جواب دیا اس سے عیسائیت مذہب کی پوری بنیادیں ہیلا کر دک دی اور عیسائیت کو سیرے سے ہی ایک غلط یا پھر منگھڑت مذہب قرار دے دیا ڈاکٹر زاکر نائک اور اس عیسائی خاتون کے درمیان ہونے والی گفتگو چونکہ انگریزی زبان میں ہے ٹیم ہم قدم میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس لڑکی نے کیا سوال کرنے کی کوشش کی ہیلو 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 مائی نیم لیبیانا اینگی آئیم ٹیکی ریس منیجمنٹ انشورنس سو مائی قیسچن اس لڑکی کے سوال کرنے سے پہلے کیمرہ مین کو اس لڑکی کو تلاش کر کے سکرین پر دکھانے میں کچھ وقت لگا اس طور پر یہ لڑکی ہستی مسکراتی نظر آئی اور ہیلو ہیلو کہتی ہوئی نظر آئی اس کے بعد اس لڑکی نے سوال کرنا شروع کیا اور جو الفاظ اس کے مو سے نکل رہے تھے چونکہ وہ کچھ بے سد قسم کی انگریزی ہے جسے سمجھنا بہت مشکل ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک بھی سمجھ نہیں پائے تھے لیکن اس لڑکی کے الفاظ کو اگر سونا جائے تو یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت قرآن پاک اور بائبل اس لڑکی کا سوال بہت دلچسپ لگ رہا تھا مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے گو کہ یہ لڑکی اپنا سوال لکھ کر بھی لائی تھی لیکن پھر بھی کسی کو سمجھا نہیں پا رہی تھی ٹیم ہم قدم کو تو پہلی کوشش میں یہ سوال بلکل سمجھ نہیں آیا شاید ایسا ہی ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ بھی ہوا اور ڈاکٹر زاکر نائک مائکرو فون کے سامنے آئے اور کہا کہ میں آپ کس سوال کو جیسے تک سمجھ پایا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وفاق بائبل قرآن کچھ ایسی بات کر رہی ہیں آپ مگر مجھے سمجھ نہیں آیا اگر آپ ذرا آرام آرام سے اپنا سوال دہرائیں تو میں سننے کی کوشش کرتا ہوں ساتھی ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ میری بہن یہ آپ کا قصور نہیں ہے یہ ساؤنڈ سسٹم کا قصور ہے کہ یہاں پر مائکرو فون کے اچھی کوالٹی نہیں ہے شاید یہ ڈاکٹر زاکر نائک کا بڑا پن تھا کہ وہ اس خاتون کی ٹوٹی پوٹی انگریزی کا مزاق نہیں اڑانا چاہتے تھے لیکن آگے جا کر اس خاتون نے ایسی انگریزی بولی تھی کہ ڈاکٹر زاکر نائک بھی مزاق اڑانے پر مجبور ہو گئے تھے ڈاکٹر زاکر نائک کے جانب سے یہ کہنے پر کہ اپنا سوال آرام آرام سے دہرائیں اس لڑکی نے ایک بار پھر سے اپنا سوال پڑھنا شروع کیا اور سوال کہنے سے پہلے یہ بھی کہا کہ اچھا اب میں سیدھے سیدھے بات کروں گی اس عیسیٰ لڑکی نے جس نے بتایا تھا کہ وہ ایک انشورنس کمپنی میں بطور مینجر کام کر رہی ہے ایک بار پھر سے اپنا سوال موبائل سے دیکھ کر پڑھنا شروع کیا اور بولی کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش موت قرآن پاک ہے بتایا کیا گیا تھی بتائی گئی تاریخ پیدائش جنوری غلطی کیا یہ جنوری مارچ ہے اس لفظ کو ڈاکٹر زاکر نائک نے جنوری مارچ کو ڈاکٹر زاکر نائک نے جرہ میہ سمجھا اور کہا کہ یہ جرہ میہ کیا ہے اس لڑکی کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا بولنا چاہ رہی ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر ایسا بھی کیا سوال ہے جب ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ جرہ میہ کیا ہوتا ہے تو اس لڑکی نے اپنے فان کی جانے پھر سے دیکھا کچھ پڑھا اور پھر بولا کہ ہاں میں نے اپنے کسی دوست سے سنا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے فوراں سے کہا دوست سے کیا سنا ہے یہ سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور موت دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے یہ سنا ہے آپ نے آگے سے اس لڑکی نے کہا نہیں یہ بائبل میں ہے اور فوراں سے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا مجھے جو سوال سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے اور موت کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے مسلمان اس حوالے سے یا اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور موت کے حوالے سے تو چونکہ اب میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا تو میں آپ کو جواب دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور موت بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور موت قرآن پاک میں کیسے بیان کی گئی ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ڈاکٹر زاکنائک نے جو ہی یہ جملہ مکمل کیا تو اس لڑکی نے پھر سے بات کٹی اور کہا جی ہاں ڈاکٹر زاکنائک نے بھی کہا اچھا جی ہاں تو یہ لڑکی آگے سے اپنا موبائل فان دیکھ کر پھر سے کچھ پڑھنے لگی اور سوال دوبارہ سے کرنے لگی اور اس کے بعد اس لڑکی نے ڈیتھ برت بائبل قرآن جیزز ان سارے الفاظ کو ملا کر پھر سے کچھ نئے جملے بولنا شروع کیے جو نہ ڈاکٹر زاکنائک کو سمجھ آئے نہ ہی ہمیں سمجھ آ رہے ہیں نہ ہی آپ کو سمجھ آئیں گے لیکن اس لڑکی نے ایک دلچسپ حرکت یہ کی کہ اپنی بات پر خود ہی ہسنے لگی کہ میں یہ کیا بول رہی ہوں کیونکہ یہ ایک جملے میں بار بار کہہ رہی تھی پیدائش موت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک وقت میں ایک انسان پیدا اور مر کیسے سکتا ہے ڈاکٹر زاکنائک کو بھی اس پر ہسی آ رہی تھی لہٰذا ڈاکٹر زاکنائک نے تنزیہ انداز میں اسی خاتون کا یہ جملہ پیدائش اور موت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر سے ہستے ہوئے دہر آیا لیکن صورتحال یہ تھی دوستو کہ یہ لڑکی خود بھی ہس رہی تھی اس لڑکی پر تنز کرتے ہوئے ڈاکٹر زاکنائک بھی بہت زیادہ مزاہیاں معلوم ہوتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کی یہ انگریزی سنکر ڈاکٹر زاکنائک کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے جریمائیہ آئم 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 اسے ہی من کو کیا رکھا ہے شروع تجربت اور زیادہ عورت بنائی کرنی آئم بہن دعوی بیری بنائی کرنے عورت بنائی کرنے کے لئے ڈا تو رہاً عورت بھی بھی ہوتے مجیریٹی ڈیوی ملین میں ایسی سن پلے پر اور زیادہ عورت as far as the birth i will compare both the birth in the Quran and the Bible and i'll compare the death in the Quran and the Bible yes yes i want to explain why my religion is not mentioned in the Bible of the birth that of Jesus but for Muslims they believe اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائے کو وہاں پر موجود ایک مترجم نے چونکہ وہ سنڈونیشائی خاتون کا لہجہ سمجھتا تھا اور یہ خاتون جب ڈیٹ کا لفظ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ڈیتھ بول رہی ہے ڈیڈ اور ڈیٹ کو مکس کر رہی تھی اب ڈاکٹر زاکر نائے کو بھی سمجھ آ گیا تھا اور ڈاکٹر زاکر نائے نے کہا تھا اچھا اب میں سمجھ گیا آپ تاریخ پیدائش کی بات کر رہی ہیں اس میں آپ کا بھی کچھ قصور ہے اور اس ساؤنڈ سسٹم کا بھی قصور ہے ڈاکٹر زاکر نائے نے ہستے ہوئے کہا لیکن ساتھ میں خود سے معذرت بھی کی کیونکہ ڈاکٹر زاکر نائے اپنی بارڈی لینگویج سے اس خاتون کے ایک جملے کو دہراتے ہوئے اس کا مزاق کچھ حد تک اڑا چکے تھے لہٰذا ڈاکٹر زاکر نائے نے فوراں سے اس خاتون سے معذرت کی بلا شبہ یہ ڈاکٹر زاکر نائے کی عظیم اخلاقیات ہیں موسیقی دوکٹر زاکر نائے نے کہا کہ اب میں سوال کو مکمل طور پر سمجھ چکا ہوں اور میں سوال دہراتا ہوں بتائیے کہ اگر میں غلط بول رہا ہوا تو آپ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش یعنی کہ پچیس دسمبر جس پر عیسائی لوگ کرسمس بھی مناتے ہیں اسے کیوں نہیں مانتے یعنی کہ عیسائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پچیس دسمبر کو جب وہ کرسمس منا رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہنے کا مطلب بھی یہی بنتا ہے نعوذ باللہ کہ خدا نے بیٹا جنا یعنی کہ اللہ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور اولاد نعوذ باللہ پیدا ہوئے یہ خاتون کہہ رہی تھی کہ مسلمان اس پر یقین کیوں نہیں رکھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے واضح الفاظ میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش یعنی کہ وہ کب پیدا ہوئے اس بات کے بارے میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ میں نے بین المذاہب پر بہت زیادہ سٹیڈی کی ہے میں خود کو ایک طالب مانتا ہوں جو بین المذاہب مطالعے پر عبور رکھتا ہے اور میں نے پوری بائبل کو بہت زیادہ غور سے پڑھا ہے تو میں آپ کو یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری بائبل میں کسی بھی جگہ پر کسی ایک آیت ایک جملے میں بھی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کیا ہے ابھی ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ جملہ ہی کہا تھا کہ اس لڑکی نے اپنی جانب سے ایک اور نٹ کھٹ حرکت کرنے کی کوشش کی اور بات کو کٹا ذرا یہ مناظر دیکھئے پھر ڈاکٹر زاکر نائک کے جانب سے دیا گیا وہ جواب جس نے عیسیت کی بنیادیں ہیلا کر رکھ دی وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا کریکٹ می فیم رونگ دی سیشٹرز آسکنگ وائی دو دی مسلم دونٹ بیلیف ان دی دیٹ آف دی برچ آف جیزیس خیس پیس بی اپن کریکٹ آئی ام اسٹولینٹ آف کمپیرٹیف لیجن آئی دونٹ نو اینیویر ان دی بائبل ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ بائبل میں کسی بھی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش درج نہیں ہے اور اگر آپ مجھے ریفرنس لا کر دے دیں تو میں مان جاؤں البتہ بائبل کیا بتاتی ہے بائبل البتہ یہ ضرور بتاتی ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موجزانہ طور پر ہوئی تھی تو اس موقع پر وہ ایک خجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں اور کہا کہ میں اس بچے کو کیا کھانا کھلا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درخت کو ہلایا جائے وہاں سے ایک خجور گرنے لگے یہ واقعہ بائبل میں ہے اب اگر یہ دیکھا جائے کہ بائبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ خجور گرنے لگے خجور پک کر تیار ہو جاتے ہیں موسم گرمہ میں اور وہ ہمیشہ گرم علاقوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں جبکہ عیسائی لوگ تھنڈے علاقوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگیرہ پچیس دسمبر کو مناتے ہیں سبھی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ دسمبر شدید تھنڈ کا مہینہ ہے اور اس تھنڈ یعنی سردی کے مہینے میں بھلا خجور کا پودا اک کر پھل کیسے دے سکتا ہے لیکن بائبل میں تو لکھا ہے کہ خجوریں گرنے لگیں یعنی کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سردیوں کے موسم میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جبکہ عیسائی ہر سال دسمبر جو کہ سردیوں کا مہینہ ہوتا ہے تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگیرہ یا تاریخ پیدائش سمجھتے ہوئے کرسمس کا پورا تہوار مناتے ہیں جو کہ پوری دنیا کی ایک بڑی ایکنومک ایکٹیویٹی بن جاتا ہے لیکن پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسائی پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگیرہ کیوں مناتے ہیں انہیں کس نے گمراہ کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ مختلف عقیدوں میں سے ایک عقیدے کا نام پیگنزم ہے یہ عیسائیت کی ہی ایک شاخ بنتی ہے پیگنزم مذہب کو ماننے والے یہ یقین رکھتے ہیں کہ پچیس دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اب اس کے بعد چونکہ یہ پیگنزم کا مذہب سن تین سو میں تھا جو کہ بہت پرانی بات ہے اس کے بعد عیسائیت آیا جب عیسائیت آیا پچیس دسمبر جبکہ پیگنزم کے ماننے والوں نے اپنے خدا کے بیٹے کی پیدائش کا دن رکھا ہے ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی پچیس دسمبر کو ہی اناؤنس کر دیتے ہیں اور کچھ عیسائیوں نے مل کر یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگیرہ منائی جائے گی یہی کرسمس کا تہوار ہوگا اور تب سے یہ گمراہی پھیلنے لگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچیس دسمبر کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی پیدائش کی خوشی میں عیسائی کرسمس بنایں گے اور یوں سارے عیسائی اب ہر سال کرسمس بناتے ہیں مجھے پیدا ہوئے تھے ڈاکٹر زاکنہ ایک نے واضح الفاظ میں کہا کہ عیسائیت کی مذہبی کتاب بائبل ہو یا مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن مجید ہو دونوں میں کسی بھی موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے البتہ جو پچیس دسمبر کو کرسمس منانے کا آئیڈیا ہے یہ پیگنزم ایک مذہب تھا اس کا ہے جبکہ عیسائیوں کے پاس کرسمس کو یعنی کہ پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی ثبوت نہیں ہے اگر کوئی ثبوت ہے تو لاکر مجھے دکھا دو ابھی میں اس کو قبول کروں گا ساتھی ڈاکٹر زاکنہ ایک نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا یہ نٹکٹ لڑکی مسکراتی ہوئی یہاں پر بھی شکریہ کہہ کر روانہ ہو رہی تھی اور وہاں پر کھڑا ایک رضاکار اس لڑکی کو دیکھ کر مسکر آ رہا تھا کہ اس نے اتنی سیدھی سی بات پوچھنے میں اتنا وقت لگا دیا نیو ڈاکٹر زاکنہ ایک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس مشکل عورت کو انتہائی دلچسپ جواب دے چکے تھے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا اتنا بڑا تہوار جو دنیا کے سبی بڑے ممالک کے سربراہان اور بڑی شخصیات ہر فرد بڑی دھوم دھام سے مناتا ہے اس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے جبکہ دوسری جانب دین اسلام ہے جہاں پر عیدے ہو یا پھر ماہ محرم ہو ربی الاول ہو یا کوئی اور اہم مواقع ہو مسلمانوں کے ہاں الحمدللہ سارا ریکارڈ موجود ہے دوستو اس پورے معاملے پر آپ کیا تفسرہ کریں گے ضرور کومنٹ کیجئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے اور یاد رکھئے آپ کے والدین آپ کے لیے سب سے عزیز رشتہ ہونا چاہیے اپنے والدین سے بہت پیار کیجئے ان کا احترام کیجئے نماز قائم کیجئے اللہ حافظ